میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ مسلمان بزدل ہو سکتا کہاں بخیل ہو سکتا ہے کنجوس کہاں جھوٹ بول سکتا ہے کہا نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا جھوٹ نہیں بول سکتا زبان کی بات چلا رہا ہوں زبان آپ اس دیس میں رہتے ہیں یہ دیس آپ کا دیس ہے یہاں کے غریبوں پہ خرش کرو زکاة اہل ایمان کے غریبوں پر ہے صدقات یہاں جتنے غیر مسلم ہیں صدقات کے مستقع ہیں جو غریب ہیں یہاں خرش کرو یہاں کے پاسپورٹ ہیں اب یہ تمہارا ملک ہے اس کے ساتھ بددیانتی مت کرو اس کے ساتھ دھوکہ مت کرو جب یہ تمہارے ساتھ مخلص ہیں تم بھی ان کے ساتھ مخلص ہو کر چکے پیسے بچا کے کیا کرو قبر میں لے جاؤ پاکستان میں جہدادیں بناوں گے ہندوستان میں وہ ایسے ہی قبضے ہو جاتا تم کتنے متمن ہو تمہارے گھر پہ کوئی قبضہ کرنے والا نہیں تمہارے خلاف کوئی جھوٹا پرچا فائل کرنے والا نہیں تمہارے خلاف کوئی جھوٹی گواہی نہیں تمہاری زنین پہ گھر پہ دکان پہ کوئی آکے قبضہ نہیں کر سکتا تم سے کوئی بتا نہیں لے سکتا تمہارے بچے کو کوئی اٹھا کر نہیں لے جاتا اب کتنے امن میں رہو پھر دھوکہ کرو تو کیا کلمہ پڑا ہے کون سی نماز ہے کون سا روزہ ہے کون سا حج اور زکاة تمہاری نسلیں ہم یہاں رہیں گی یہاں خرچ کرو یہاں پروپرٹی بناو اچھے سکول بناو صرف مسجدیں میں تو بیس سال کے بعد آیا ہوں بہت بڑی تبدیلی ہے یہ مولانا صاحب کے اسلامیک سینٹر میں میرا بیان تھا تو دو چار سا لوگ بیٹھے تھے کچھ عرب تھے کچھ عجم تھے تھوڑا سا میں نے عربے میں بیان کیا تھوڑا سا اردو میں بیان کیا اوپر مسطورات آپ کی مسجدی ساری چھوٹی پڑی ہوئے ہیں اسی طرح اچھے سکول بھی بناو اچھی یونیورسٹیز بناو اچھے کولیز بناو یہاں یہاں فلاہی کام کرو پاکستان میں کرنے والے بہت لوگ ہیں انڈیا میں کرنے والے بہت لوگ ہیں ہاں کوئی چھوٹا موٹا اپنا سایہ بنانا ہے بنا لو تک کہ کبھی جانا ہو تمہا رہ جاؤ لیکن پراپرٹیا مد بناو تمہاری نسلیں وہاں جائیں گی ایک پتھان کا خرگوش گم ہو گیا خرگوش تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا فسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا کہنا کہا کوئی بات نہیں ہے اس کو نسوار کا عادی کیا ہے جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس یہ آئے گا اب تو میں کینیڈا کی نسوار لگی تمہاری نسلوں کو یہ پاکستان میں رہیں گے جاتے ایسے پاگلوں کی طرح وہاں جہدادیں بنا رہے ہیں میں میر پر ازاد کشمیر گیا تو پہاڑوں پر بڑے بڑے گھر بڑے بڑے میں نے کہیے کس کے ہیں کہ جو انگلینڈ میں میر پوری رہ رہے ہیں وہ سارے یہاں پیسے برباد کر رہے ہیں پاگل ہوئے پڑے تو ہمارا دین ہمیں خوبصورت زندگی دیتا ہے اپنے اخلاق ایسے بناو کوئی لوگ کھچ کے آتے چلے جائیں کہ جب کہے ایک مرد میں مسلم ہوں تو اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا یہ ہمیشہ سچ بولے گا صحیح تو بولے گا کس کو دھوکہ نہیں دے گا کسی کی عزت سے نہیں کھیلے گا کس کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا تو میرے بھائیوں میری بہنوں اگر معاشرہ بنانا ہے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ میرے نبی والے اخلاق اور اس میں یہ زبان کا بول ہے زبان کا بول میٹھا کرو ہماری امت امت بن جائے گی دیس بس جائے گی